کرونا ویکسین کی حوالے سے بھارت کے ساتھ معاہدے پر ترجمان دفتر خارجہ کی تردید دفتر خارجہ نے کرونا ویکسین کی خریداری سے متعلق بھارت کے ساتھ معاہدے کی تردید کر دی ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان نے کرونا ویکسین کی خریداری سے متعلق بھارت کے ساتھ کوئی دو طرفہ معاہدہ نہیں کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری نے بھارت کی جانب سے پاکستان کو کرونا ویکسین کی ساڑھے چار کروڑ خوراک کی فراہمی سے مطالق کہا کہ بین القوامی ویکسین الائنس گاوی نے کووکس کے تحت پاکستان سمیت متحد ممالک کو ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنی کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ویکسین کی خریداری سے مطالق بھارت کے ساتھ کوئی دو طرفہ معاہدہ نہیں کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ویکسین گاوی فراہم کرے گا جبکہ بھارت کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کو بھارت میں تیار کی جانے والی برطانوی کرونا ویکسین اسٹرازینکا سے مطالق ریپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق مارچ کے برس تک پاکستان کو کرونا ویکسین پہنچنا تھی موسیقی